اسلام علیکم اگر آپ بھی سکیم کا شکار ہو چکے ہیں یا آپ بھی ہونے وارے ہیں اور آپ کو پتہ نہیں ہے تو یہ ویڈیو دیکھ لیجئے گا شیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو دیکھ لیں دیکھنا ہی کافی ہے آپ کے لیے شیئر کریں کہ میں بھی آپ کے لیے پرابرم بن جائے اس لیے شیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے ابھی بات کرتے ہیں کہ یہ کیا سکیم ہے جو لوگ ازاد ویزا لے رہے ہیں یہ آج ایک بھائی نے رابطہ کیا مجھ سے سعودی ریویہ سے بھائی نے رابطہ کیا انہوں نے دیا چاریس ہزار کتنا دیا چاریس ہزار یہ اوپر ویزا میں سنڈ کر رہا ان کو ویزا بھی مل گیا رہا بول بول کے کہ کبھی بھی کوئی ویور کی ایمپلائیمنٹ ویزا آتا ہے سٹارٹنگ سے آپ کو انہیں کیسے چیک کرنا ہے ہر چیز بتائی ہوئی ہے نہیں چیک کرنا ہے آپ نے آپ کی مرضی یہ ویزا ہے تو مجھے سنڈ کرتے ہیں جی یہ بھی ویزا شو نہیں ہو رہا اور چاپ چیک کرتے ہیں میں نے چیک کیا انہوں نے کیا نہیں شو اور پتہ چلا کہ یہ ایڈیڈیڈر بڑھا ہے اور بندے نے اس کے ساتھ سکیم کر گیا ابھی وہ بھائی بھی ماشاءالہ سے یوٹیوب پہ اور ٹک ٹک پہ آئے ہوئے تھے میں نہیں کہتا ہوں کہ پانچ انگلیاں یوٹیوب پہ یا ٹک ٹک پہ جو بیٹھے ہوئے ہیں پانچ کے پانچ انگلیاں ایک جیسی ہیں اور ہر بندہ صحیح ہوگا نہیں یقین کریں لیکن طریقے سے کسی پہ ٹرسٹ کریں نا یقین کریں کام سے کم ہو بھائی سے میں نے پوچھا یا آپ نے کس اکانڈ میں پیسے بیٹھے ہاں بھائی اس بندے کا نام تو یہ تھا اور میں نے اکانڈ اس کی کسی لیٹیس نے اکانڈ ملا تھا تو میں نے اس کے انر پیسے ڈال دیئے پہلی اگلتی میں کہتا ہی آپ نے اس کمپنی کا کوئی لسانس نہیں لیا دوسری اگلتی کوئی ایسا پروف جو آپ کو بعد میں آپ کے کام آ سکے اس کے بندے کے بعد کوئی بھی پروف نہیں نہ اس کے پر پتا ہے کہ کمپنی کا لسانس آفس کام پہ ہے کمپنی کا لسانس کونس ہے کس کمپنی میں وہ ویزا لینے جا رہا ہے صحیح ہے اس بندے جس دیکھے اس نے اس کو فالو کیا سب کو اس کا اکانڈ کم سے کم اس کے نام پہ اکانڈ میں تو پیسے ڈالو تیسرے بندے کے اکانڈ میں آپ پیسے ڈال رہے ہو کیسے آپ اس کو ٹرے سے اٹھکا سکتے ہو یہ تو بھی اس کی امور کم تھی چیلیس ہزار سے یہ زیادہ مور نہیں تھی لیکن یہاں بھی وہ بھی میں ہم پیسے آپ کو سٹوریا سنا چکا ہوں دس دس پندر بندہ بندوں کے ساتھ سکیم ہوا ہے وہ روڈ پر آگئے ہیں پاکستان کے اندر بیٹھے تھے ٹھیک تھاک جب یہ سکیم ہوا ہے نا ان کے ساتھ پچی پچی تیس تیس لاکہ پینتیس پہ روڈ پر آگے بیٹھ جاتے ہیں یہ کنڈیشن ہو جاتی ہے کبھی کبھی اس لیے سٹیپ پر سٹیپ فالو کیا کریں پاکستانی ہے پاکستان کو لازم سب سے پہلے کوئی پاکستانی ایجینٹ ہے اس کا پاکستانی ایڈی کار ضرور لیا کریں پاکستانی ایڈی کار اور اس کا پاسپورٹ تاکہ پاکستان کے اندر اس کو آپ پکڑ سکیں سوری فال سے بہت سے لوگوں کو برا لگے گا لیکن جب تک آپ اس کا پاکستانی ایڈی کار اور پاسپورٹ نہ لیں اس وقت تک نہیں اور کوشح کریں پاکستان کے اندر اگر ہو سکتے پاکستان کے اندر اکونڈ میں پیسے ڈال کے کوئی ایک چھوٹا سا سٹام کال لیا کریں تاکہ کل آپ اس کے اوپر کوئی ایکشن لے سکیں یا کمرینڈ آ کے ایف ای 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 میں آپ کے جاتے اس کے اگن کمرینڈ دلچ کروا سکیں ایسی تو باقی کنٹریز والے ہیں ان کے تو پلسیزہ وہ کیا کریں لیکن کوئی بھی کنٹری والا ہے پیرا پاکستانی ہے انڈین ہے نپال کا ہے بنگالی ہے ٹرسٹ کلتے ہیں لیکن طریقے سے بندے کا اکونڈ نمبر جانے بندے کا آفس کا پتہ ہونا چاہیے آپ کو یہ انفارمیلیشن لینا آپ کا حلائر بنتا ہے پھر آپ اس کے اکونڈ میں پیسے ڈالیں نو ایشو لیکن اندیکی اندیکہ یقین نہ کیا کریں یہ آپ کو لے کے ڈوبے گا اب یہ جیسے بھائی تو ڈوب چکے ہیں باقی کم سے کم بچ جائیں میرا ویڈیو بنانے کا یہ مقصد ہے ابھی آپ کی ملتی شیئر کریں یا نہ کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ